بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے آپ کو روح اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کل نیوز نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنس پر بورے والا مرکزی وائز چیئرمن تحریک لبیک پاکستان سید زہیر الحسن شاہ کی بورے والا آمد دیوان بابا آجی شیئر کے دروار پر حاضر دی لبیک پاکستان کے مرکزی وائز چیئرمن آج بورے والا آئے جنہوں نے پیر سرور شاہ سیفی کے ساتھ دیوان بابا آجی شیئر کے دروار پر حاضری دی جبکہ ان کا استقبال سابق امید بار قومی اسمبلی دیوان غلام فرید ساجد بعد ادا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم اپنے کارکن غلام فرید ساجد پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی پور زور مضمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے اگر ایسا نہ ہوا تو ہم پورے زور و شور کے ساتھ احتجاج کریں گے اور کسی بھی ناخشگوار واقعی کی ذمہ داری ذلعی انتظامیاں پر ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی کی عادت اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیاسی بنیاد کی بنا پر ہمارے کارکنان پر اسی طرح کھلے عام قاتلانہ حملے کیے جائیں اور مرکز خاموش رہے ان کے علاوہ پیر سرور سیفی اور محسن فرید چشتی کے علاوہ دیوان خلام فرید ساجد نے بھی خطاب کیا دیپالپور وابڑا حکام کی انوکھی منطق دیپالپور کے نواہی علاقہ بنگلہ گوگیرہ میں سکول کی مین بجلی کی تاریں کھمبے کی بجائے بانس کے سہارے بانگ بھی کھمبہ خراب ہونے کے بعد بانس کو کھمبہ بنا دیا گیا بارش کے دنوں میں بانس میں کرنٹ آنے سے کوئی بھی ناخشکوار واقعہ پیش آ سکتا ہے سکول الزامیہ کے کہنے کے باوجود وابڑا حکام بانس ہٹانے سے برے ذا دیپالپور بچوں کے والدین کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا متعربہ کاموں کی کیری ڈبا سوار تین افراد نے امام مسجد کو ماتھے میں گولی مار کر قتل کرنے کے بعد ناش جھاڑیوں میں پھیندی بتایا گیا کہ محلہ اسلام آباد کے محمد تاریخ کو سنتیس سالہ بیٹا کاری عبدالروف چار روز قبل امامت کے فرائز سرانجام دینے کے لیے نواہی گاؤں چکیاں کلا میں بیوی بچوں کے حمرا مقیم ہو گیا جس کو بدھ کی رات کیری ڈبا سوار تین افراد اغوا کر کے لے گئے اور اس کے بعد کاری عبدالروف کا فون نمبر مسلسل بند رہا تہم گزشتہ رات لوگوں نے اٹاوا کے نزدیک کھیتوں کی جھاڑیوں میں ایک مردہ حالت میں ایک مرد کی لاش کو پایا تو پولیس کو اطلاع کر دی جس کے ماتھے میں نامعلوم افراد نے گولی مار رکھی تھی بعد ازہ اس کی شناکس کاری عبدالروف کے نام سے ہوئی پولیس نے مقتول کہ والد محمد تاری کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے نامعلوم قاتلوں کی تلاش شروع کر دی شرک پور شریف کینسر کے متعلق اگائی اور علاج کی حوالے سے ایک سیمینار کا افتحام کیا گیا سیمینار میں اسسٹنٹ کمیشتر محکمہ صحت کے افتحان اور ڈاکٹرز نے تشریف اور علاج پر روشن ڈالی نوکرہ رین نے کہا کہ کینسر کی وروقت تشریف تشریف سے علاج ممکن ہے ہمارے ملک میں اگاہی نہ ہونے کی وجہ سے مرض کی آخری سٹیج پر تشریف ہوتی ہے جب لا علاج ہو جاتا ہے سیمینار کے بعد واغ کا احتمام کیا گیا جس میں اسسٹنٹ کمیشنر ایم ایس اور ڈی ڈی او ایچ سمیت درجنوں لوگوں نے شرکت کی میاں چنو وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی کی ہمشیرہ کی نماز جنادہ ادا کر دی گئی وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی کی ہمشیرہ اور ممبر قومی اسمبلی پیر ظہور حسین گریشی کی والدہ آج لاہور میں ایک نجی اسپتال میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی ان کی میت کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی اور خاندان کے دیگر افراد نیا چنو میں ان کے ابائی گاؤں ایک سو چورتالیس پندرہ پہنچے جہاں مرہومہ کی نماز جنادہ ادا کی گئی نماز جنادہ میں شاہ محمود گریشی مرید حسین گریشی ملک آمیر ڈوگر حیدر زمان گریشی جعوید انساری ڈی سی خانوال اور عزیز و کارب مقامی سیاسی و سماجی شخصیات سمیت سیکڑ افراد نے شرکت کی سابق وفاقی وزیر اور نون لیگی رہنمہ تہمینہ دولتانہ نے اپنے ہی بھائی ظاہر دولتانہ کی زندگی اجھیرن کر دی ظاہر دولتانہ کے گھر پر حملہ جان سے مار دینے کی دھمکیاں اگر مجھے یا میری فیملی کو کچھ ہوا تو تہمینہ دولتانہ اور ایم پی اے ارفان دولتانہ ذمہ دار ہوں گے میاں ظاہر دولتانہ کا موقف چونیا ٹی ایچ کیو اسپتال وزرڈ صوبائے وزیر مواصلات سردار محمد آصف نکئی نے تیسیل ایڈ کورٹر اسپتال کا دورہ کیا چونیا تیسیل ایڈ کورٹر اسپتال میں تیسیل ایڈ کورٹر اسپتال میں لوگ ڈاکٹروں کے روئیے غیر حاضری اور سہولتان کے فقدان پر پھٹ پڑے ڈاکٹروں کی ریجسٹروں میں حاضری اسپتال سے غیر حاضر نہ کوئی میڈیسن نہ ہی اسپتال میں انسولین دی جاتی ہے نہ ہی سانپ اور کتے کے کاٹنے کی ویکسین دستیاب ہے صوبائے وزیر کی بد انتظامی اور ڈاکٹروں کی غیر حاضری دوائیوں کی عدم دستیابی پر سی ای او ہیلتھ کسور کو سخت ایکشن لینے کی ہدایت وزید ترسیلات اور اپ ڈیرز کے لیے وزید کیجئے ہماری ویبسائٹ